پاکستان کی آر کے بعد پاکستانیوں نے بھی امید چھوڑ دی تھی لیکن کینیڈا کے سامنے پاکستان کی جیت نے یہ کہا کہ اگر قدرت کا نظام مہربان ہوا تو پاکستان کی سپر ایٹ کی امید ابھی بھی زندہ ہے کہ پاکستان نے ساتھ وکیٹ سے میٹ جیت لیا ہے اور اپنے ٹی ٹوینٹی وڈک اپ کا اب جیت سے آغاز کیا ہے پاکستان کی سپر ایٹ میں جانی کہانی ابھی زندہ اس لیے ہے پاکستان نے کینیڈا کو ساتھ وکیٹ سے آیا ہے پاکستان کی یہ پہلی جیت ہے اور اگر پاکستان کو یہاں سے سپر ایٹ میں جانا ہے تو پھر آئیر لینڈ کے سامنے بچا ہوا مقابلہ اسے جیتنا ہوگا یویسے کا نیٹرن ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے نیٹرن ریٹ سے کافی نیچے ہو جائے اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان یہاں سے سپر ایٹ میں کوالیفائی کر سکتا ہے محمد رزوان نے اس میچ میں کرائیسس مین کی بھومکا نے بھائی ترپن بال پر ترپن رنڈ منائے دو چوکا ایک چھکا لگایا لو سکورنگ چیز تھا تف پش تھی اور پاکستان کے لیے ہاں پر میچ جتایا حالانکہ مینا دمیش ہے خطاب جو ہے وہ محمد عامر کے نام گیا جنہوں نے چار اوور میں تیرہ رن دیکھ کر دو وکیٹ نکالے تھی رزوان کی سپاری میں لوگوں میں خوشی بھی ہے غصہ بھی ہے رزوان نے جب سیلیبریٹ کیا تو کئی لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ بھائی تم بھول گئے ہم نہیں بھولے یار لیکن رزوان کی جو یہ 50 ہے یہ تی ٹوینٹی وڈکپ کی سب سے سلویس 50 ہے باون بال پر عرشتک جو یہ ہے یہ سب سے سلو عرشتک ہے اس سے سلو عرشتک نہیں لگے ہیں پاکستان نے کل کینیڈا سے میچ جیتا ہے اور اس کے وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا پیدا ہوا ہے پاکستان ابھی بھی سپر ایٹ میں جا سکتے ہیں اور کنیڈا سے میچ جیتنے پر بہت زیادہ چانس پاکستان کو مل گیا ہے آئیے آپ لوگوں کے ساتھ انڈین میڈیا کی مکمل ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں انڈین میڈیا نے واضح طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیسے پاکستان سپر ایٹ میں جا سکتے ہیں تو آئیے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں انڈیا ورسس پاکستان میں پاکستان کی ہار کے بعد پاکستانیوں نے بھی امید چھوڑ دی تھی لیکن کینیڈا کے سامنے پاکستان کی جیت نے یہ کہا کہ اگر قدرت کا نظام مہربان ہوا تو پاکستان کی سپر ایٹ کی امید ابھی بھی زندہ ہے حالانکہ اس جیت میں بھی پاکستانیوں کو شاید وہ سکون نہ ملے کیونکہ کینیڈا کو جب پاکستان نے ساتھ ویڈیو شیئر آیا تو تمام پاکستانی لوگوں کے مند میں ایک ہی سوال چل رہا تھا کہ وہ محمد رزوان جو اس میچ میں سمحل کر کھیل رہے تھے اور ایک سینسیبل پاری کھیلتے ہوئے نوٹ آؤٹ لوٹ آئے کیا یہی کام وہ انڈیا کے سامنے نہیں کر سکتے تھے وہاں پر جوش دکھانا ضروری تھا کہ 22 بال پر چوکا نہیں مارا اور پھر گھٹنا ٹیک کے بھومرہ کو پھینٹا لگانا ہے خیر اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو وہ نہ ہوتا وہ کہتے نا کہ اگر میری موسی کی موچھیں ہوتی تو موسا ہی ہو جاتے پاکستان اگر جیت ہی جاتا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے لیکن فلال کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے سات وکیٹ سے میچ جیت لیا ہے اور اپنے ٹی ٹوینٹی وڈ کپ کا اب جیت سے آغاز کیا ہے اس سے پہلے امریکہ نے ہرایا اس کے بعد انڈیا نے ہرایا لیکن پاکستان کی سپر ایٹ میں جانی کہانی ابھی زندہ اس لیے ہے اور وہ کہانی وہی ہے جو انور وقصود نے آج سے 20 سال پہلے کہہ دی تھی کہ فلانی ٹیم فلانے کو ہرا دے فلانہ فلانے سے ہرجا اور ہمارا نیٹ انڈریٹ اگر اس سے اچھا ہو جائے تو پھر ہم پہنچ سکتے ہیں پاکستان نے کینیڈا کو سات وکیٹ سے ہرایا ہے پاکستان کی یہ پہلی جیت ہے اور اگر پاکستان کو یہاں سے سپر ایٹ میں جانا ہے تو پھر آئر لینڈ کے سامنے بچا ہوا مقابلہ اسے جیتنا ہوگا اس کے بعد اسے امید کرنا ہوگا کہ آئر لینڈ اور انڈیا جو ہے اس کو جتانے کے لیے یویسے کو ہرا دے ساتھی ساتھ اسے یہ بھی امید کرنا ہوگا کہ یویسے کا نیٹ انڈریٹ جو ہے وہ پاکستان کے نیٹ انڈریٹ سے کافی نیچے ہو جائے اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان یہاں سے سپر ایٹ میں کوالیفائی کر سکتا ہے محمد رزوان نے اس میچ میں کرائیسس مین کی بھومکہ نبھائی ترپن بول پہ ترپن رن منائے دو چوکہ ایک چھککہ لگایا لو سکورنگ چیز تھا ٹاف پشت تھی اور پاکستان کے لیے ہاں پر میچ جتایا حالانکہ محمد آمیر کے نام گیا جنہوں نے چار اوور میں تیرہ رن دیکھ کر دو وکیٹ نکالے تھے رزوان کی سپاری میں لوگوں میں خوشی بھی ہے غصہ بھی ہے رزوان نے جب سیلیبریٹ کیا تو کئی لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ بھائی تم بھول گئے ہم نہیں بھولے لیکن رزوان کی جو یہ 50 ہے یہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی سب سے سلویس شفٹی 52 بال پر عرشتک جو یہ ہے یہ سب سے سلو عرشتک ہے اس سے سلو عرشتک نہیں لگے ہیں ایک عرشتک لگا تھا نیدل لینڈ کے سامنے اسی سال وہ تھا ڈیویڈ ملر کا جنہوں نے لگایا تھا 2007 میں سمیت نے لگایا تھا بنگلہ دیش کو سامنے 49 بال پر وہ تھا ڈیویڈ ہسی کا 49 بال پر تھا باربادوس میں یہ کچھ سب سے سلویس عرشتک ہے لیکن یہاں کئی کہانی ہے کہ پچ ایسی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کچھ زیادہ کر نہیں سکتے ہیں اور وہی کہانی یہاں چل رہی ہے محمد رزوان نے پاکستان کے لیے پانچی بار ٹی ٹوینٹی میں 50 پلس رن بنائے ورڈ کپ میں یہ ان کے نام ایک بڑا ریکارڈ رہا اس سے پہلے بابر یہ کام کر چکے ہیں اور تین بار شایب ملک بھی یہ کام کر چکے ہیں تین بار کامران تین بار عمر اکمل بھی کر چکے ہیں جو آج کل باڈی باڈی دکھا رہے ہیں بابر آزم ویسے ہی آؤٹ ہوئے جیسے بھومرا کے سامنے انڈیا میں آؤٹ ہوئے تھے اور آج بھی ہو جتا نہیں پائے اور بابر کو لے کر اسی لیے سوال ہی پاکستان نے بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کون سا وکنگ ہے جو اپنی ٹیم کو میچ فنش کر کے نہیں آتا جس سمیچ میں بھی جہاں پر بابر آؤٹ ہوئے تھے وہاں میچ ختم نہیں ہوا تھا رزوان نے اس سمیچ کو کھیچا ختم کیا اور یہی کہانی رہے بابر کا ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے رویز رجا کے ساتھ جہاں پر کبھی انہوں نے کہا تھا کہ جی بومرا باولنگ کر رہے ہیں سلپ میں ہے کیا شاٹ کھیلیں گا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی دو دو سلپ کون لگاتا ہے ویسے آؤٹ ہوئے تھے پر پھر فلاپ رہا اور بارہ بول پر چھے رنگ بنا کر واؤٹ ہوئے جبکہ اس چھے میں بھی ان کو ایک جیواندان مل چکا تھا تو یہ بھی ایک کہانی ہے کہ پی ایسل کا ٹیلنٹ کوئی نہیں چلا ہے نہ اسمان خان چلے ہیں نہ آزم خان جو بیسٹ وکیٹ کیپر تھے وہ چلے ہیں اسمان خان وہاں بیسٹ بیٹر دو شتک مارے تھے وہ سیزن فلاپ رہے شداب وہاں بیسٹ انٹرنیشنل لیول پر نہیں چھایا ہے اور سام کے ریکارڈز کہتے ہیں کہ بڑے موقعیں ملیں بھائی ساب 20 مائچ سوپر کھیل چکے ہیں 14 کی ان کی ایوریج ہے 130 کا strike rate ہے ایک بھی ارچہ تک نہیں ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا پتہ نہیں ریزوان کے ساتھ اوپننگ کی لیکن ریزوان کے ساتھ وہ جتنے مائچوں یہ اوپنن کی ہیں کبھی نہیں چلے 9 مائچ میں 13 کا ایوریج ہے ان کا ریزوان کے ساتھ اور ہائیسٹ پارٹنرشپ 33 رن کی ہے تو سام ایوب کو بہت موقع دیے جا رہے ہیں 2021 2022 سے لیکن اس کے باوجود وہ فلوپ رہے ہیں حالانکہ فلوپ پاکستان نے گینباز نہیں دے پاکستان نے گینبازوں نے آج بھی جلوہ جلال کیا شاہین افریدی نے چار اوور میں 20 رن دے کر ایک وکیٹ نکالا نسیم نے چار اوور میں 24 رن دے کر ایک وکیٹ نکالا سب سے ہرانی کی بات میرے لیے جو تھی وہ تھی کہ شاداب خان سے ایک بھی اوور نہیں کرائے گیا بابر بڑے خوش تھے کہا کہ جے جیت گئے ہم شروعات ہوئی ہے ابھی امید ہے کہ یہاں سے ہم آگے جائیں گے حالانکہ پاکستان جائے گا نہیں جائے گا یہ اس بات پر تے ہوگا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ آئرلینڈ کو ہرا پائے گا اگر امریکہ نے آئرلینڈ کو ہرا دیا یا امریکہ نے انڈیا کو ہرا دیا یا انڈیا آئرلینڈ یا انڈیا یو ایسے کا میچ یا آئرلینڈ اور یو ایسے کا میچ بارش کی وجہ سے رد ہو گیا تو پھر آئرلینڈ جو ہے وہ آئرلینڈ کی جگہ یو ایسے جو ہے وہ آسانی سے کوالیفائی کر جائے گا پاکستان کا بھی جو بچا ہوا میچ آئرلینڈ کے ساتھ اگر وہ رد ہو جاتا ہے تو بھی پاکستان آٹومیٹکلی باہر ہو جائے گا تو خطرہ بنا ہوا ہے اب بس دعا یہی کہ فلانی ٹیم فلانے سے ہار جائے دھماکی ٹیم دھماکے سے ہار جائے ہمارا نیٹڈنیٹ بنا رہے اور قدرت کے نظام کے چلتے بارش نہ ہو تاکہ ایک بھی میچ رد نہ ہو کیونکہ رد میچ پاکستان کو آٹومیٹکلی باہر کر دے گا پاکستان نے خلاف جیت کے لئے پاکستانیوں کو بڑھائی لیکن سوال یہ ہے پاکستان کی کینیڈا کے خلاف جیت کے لئے پاکستانیوں کو بڑھائی لیکن سوال یہی ہے کہ کیا بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے بڑی دیر کر دی جیت پاتے پاتے